موسیقی میرے دل کو تو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے باتا نہیں وہاں ہماری بچی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا مجھے تو شگفتہ کے روئیے پہ تشویش ہے دیکھا نہیں اس نے ہم سے ملنا اور سیدھے مو بات کرنا تک گوارا نہیں کی صحیح کہہ رہے ہیں بس اللہ ہی ہدایت دے شگفتہ کو کیا کہ سکتے ہیں یہ تو ہماری بیٹی ساد اطمد ہے یہ اس کے روئیے کو برداشت کر رہی ہے کوئی اور ہوتی نہ تو لگ پتا جاتا صحیح کہہ رہے ہیں بہت سبر والی بچی ہے آو آو سندس بیٹی آو آنٹی وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے میرے سے رات کا کھانا نہیں بن سکے گا ٹھیک ہے میں خود بنا لوں گی ٹھیک ہے بھائی دیکھیں نا کیتے مزے سے ناچ رہے ہیں لیکن میں نے کیسے مس کر دیا کب آئے تھے ایک واجہ صرف ارے کل دن میں آئے گئے اور بڑا ہی مزایا آپ کو پتا جاتے جاتے انہوں نے رومی بھابی اور حانیا کو بہت سائی دھوائیں دیئے لیکن امی اور باجی تو خاصا غصے میں نظر آ رہے ہیں اس میں اور نہیں تو کیا ہے ارے میں پانچ ہزار ہی مانگوں کے اور بابی نے دس ہزار روپے دے دیا اکیل 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 کیا دیکھ رہو ارے تو کل والی ویڈیو ہے نا ایسے سلوٹ ہے آپ پر اپنے کل خواجہ صرف کا ناش دیکھ کر ان کو دس ہزار روپے دے دیا ارے دس ہزار کیا رومی کا بس چلے تو پچاس ہزار روپے بھابی آیا کیوں رومی مینن کو پیسے دے آپ کو اچھا ہی لگا کیا مجھے تو رشکا رہے دوماری حانیہ س محببت دیکھ کے بھائی کہیں آپ جیلیس تو نیو رہے اس میں جیلیس ہی والی کون سی بات ہے زویا حانیہ جس طرح رومی کی بیٹی ہے اس طرح میری بیٹی بھی تو ہے نای بھابی حانیہ کو مشید دے دی ایسے بیٹا تکھانا 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 تکھو آری بھائی کتی کیوٹ ہے آج چھوٹی کا دین ہے تو تم لوگ یہاں دیرہ ڈالے بیٹھے ہو آمی آپ بھی آئیں بیٹھے ہو دیکھ نی رہے میری طب یہ ٹھیک نہیں ہاں ہاتھ میں بھی دردیں کچن کل کے بطنوں سے بھرا پڑا ہے اپنی بیوی سے بولو جا کر دھولے میں سونے جا رہی ہیں جمی میں کہا دیتا ہوں آپ چاہیں رومی جی سن لے آمی مجھے مجھے زویا میں تمہیں بھی بھی ہیلپ کرتے ہیں ہی ہی کرتے ہیں اور ابھی میرے موڈ نہیں مجھے 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 کیا ہو آنجم اگتہ اس کو سمبھالتے سمبھالتے خود ہی تھک دے نہیں بھائی اس محسوم سی گوڑیا کے ساتھ تو کھلتے ہوئے وقت پر حساس ہی نہیں ہوتا میں تو آپ کو بس یہ حساس دلانے آئے کیا مطلب مطلب کہ کہا رومی بھابی ایک ویتنین کا گھڑرتی اور آپ نے انہیں گھر کے کاموں میں لگا دیا اپنی کو تو اس بات کا حساس نہیں ہے اور مانا کہ رومی بھابی اسب کچھ ان کے پریشر میں کر رہی ہے آپ کو تو حساس ہونا چاہیے کیا کروں رومی کو اپنے ساتھ آفیس لے جائے کروں یا کرکٹ کھلنے بھیجے اور بھر کے کام خود پر لیا کروں شادی کے بعد عورت گھر ہی سنبھال دی اگر رومی بھی یہی کر رہی تو اس میں کیا بڑی بات ہے یہی تو فرق ہے بھائی آپ نے ایک ورکنگ مومن گھر کی عورت کو ملا دیتی ہے انجم تو میرے اور رومی کے معاملات میں دخل نہ ہی دوتے ہوئے اور جب تمہاری شادی ہوگی تب پوچھنے کون کیا ڈیزہ آفی موسیقی بس امی میں نے یہی پوچھنے کے لیے فان کیا کہ ان کی کال آئی یا نہیں نہیں ابھی تک تو نہیں آیا ایک بات باتاؤ پارٹی مالدار تو ہے نا ایسا نو پیسے وغیرہ دے کر ارے امی آپ کی تصور سے زیادہ مالدار ہیں وہ لوگ جانتی ہیں میری ایک دوست کے رشتیدار ہیں وہ باتا رہی تھی باتا جب آپ نے بات کی نا تو مجھے خیال آیا اور میں نے جھٹ سے آپ کا نمبر دے دیا ارے امی آج کل میں ان کا فان آتا ہی ہوگا انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی اور ساتھ میں دھر سارے پیسے بھی مل جائیں گے ہاں بس آپ میری ریفرنس سے بات کیجئے گا میرا نام لے دیجئے گا ہاں تو ایک ساتھ بڑی رکم آ رہی ہے تو کیا برا ہے ہم یہی تو کہہ رہی ہوں اچھا رکھتی ہوں کیا پتہ انہوں کا فون آجائے چیلنٹ ٹھیکی خود آفیس ہلو جی 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 میں سندس کی امی بات کر رہی ہوں جی آہاں جی آہاں یہ ہمارے گھر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لڑکی کہ یہ ہی کام ہوتا ہے اپنے شوہر کے خدمت کریں اور اپنی ساس کی گربانوں کی گھتائیوں کو ترگزر کریں موسیقی رومی رومی جلدی سے تیار ہو چاہو آج ہم لنچ باہر کریں گے ہماری پھیر بیٹھ رگا پھر لو جی آج پھر ہماری بیگم ساہبام سمر آہاں رومی میں نے جھو کچھ انجوم کو کہا ہے کچھ غلط تو نہیں بھی شادی کے بعد عورتوں کو گھر ہی سنبھالنا ہوتا ہے میری امی تمہاری امی کم اس کم ہمارے معاشرے کے تو یہی روایہ آتا ہے ان باتوں کو کرنے کا کوئی فائد نہیں جن کا کوئی حاصل ہی نہیں ایک تو تم ہر بات پر خفا ہو جاتی ہو شادی سے پہلے تو تم ایسی نہیں دی اب ایسی ہو گئی ہونا کیا کرو بہت ایجیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خود کو لیکن اس گھر میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جو وہ جو بہت کچھ سوچتے پر مجھبور کر گیتی ہے شاد ہمارے سوچ پر مختلف ہے رومیت ان فاصلوں کو صرف سوچ تک محدود رکھنا تا نہ کریں ہمارے دلوں کے بیچ میں فاصلہ پیتاؤ زندگی میں ہم سب ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں قربانیاں وہی لوگ دیتے ہیں جن کو اپنوں سے زیادہ دوسروں کو خوشیاں زیس ہو جلدی سے تیار ہو جو ہم باہر جا رہے ہیں اپنی امنی سے اجازت لے لیا اپنے ایک تو تم تنس کرنے بھی موقع کو یہ ہات سے جانے نہ دینا اچھا تیار ہو جو مہاں نیا کو دیکھتا ہوں ہاں سندس ابھی اس پارٹی کا فون آیا تھا بہت اچھے سے بات ہوئیے اچھا تو کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ ارے وہ تو تیار بیٹھیں بہت ضرورت مندے بیچارے دس بارہ سال سے ان کے اولاد ہی نہیں ہوئیے ارے واہ امی آپ کے ذریعے تو ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا میں تو کہتی ہوں آج کے آج ہی مل لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی ہی کیا جلدی سے ملنے ان سے ہاں وہی تو آج بلائے ہیں ان کو گھر پر پیسے بھی تیہ ہو جائیں گے اور بچی سے بھی مل لیں گے اور سنو تم بھی آ جاؤ ارے نہیں نہیں امی میں تو آج زرہ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے آرام کر رہی ہوں اچھا کیسے امی رومی تو اس بات کو لے کر بہت ہنگامہ کرے گی وہ تو ہانیا کو اپنے سے کبھی بھی دور نہیں ہونے دے گی اور کسی کو گود دینا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اس کے لیے ارے رومی کی فکر چھوڑو اس کے اچھے بھی مانیں گے اور وہ نہ مانی نہ تو اس کو منانے کے سو طریقے آتے ہیں مجھے ٹھیک ہے رکھتی ہوں پہنی ارے آپ نے کیوں زہمت کی ارے صرف لانے کی زہمت نہیں کی ہے بنائی بھی خود اپنے ہاتھوں سے پی کر بتاؤ کیسی پنی آپ نے چاہے خود بنائی ہے ہاں ہاں میں نے سوچا تمہیں جب بہو کو زہمت دینے کی بجائے خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں تو میں تو پتہ ہی ہے مجھے چاہے بار بار پینے کی عادت ہے لب پی کر بتاؤ کیسی پنی ہے ہاں ضرور ہاں 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 اچھا اس کا مطلب ہے کسی چاہے کے دھابے پر نوکری مجھے ملیے گی ہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں خدا کخوف کریں کچھ ہاں یہ پہنم پرنسز لگو گی ہاں ہاں ارے ہانیہ کو کیوں تیار کر رہی ہے کیا مطلب ہانیہ بجا رہی ہے ہمارے ساتھ نہیں ہاں میں امی کے پاس چھوڑ جاتے ہیں نا اسے ہاں اور آپ کی امی کے پاس چھوڑ جاؤں دیکھو رو میں جب تک ہم امی کو موقع نہیں دیں گے تو ہاں میں ان کے دل میں کیسے جگہ بنا پائے آپ کی امی پہلے ملیے تو اپنے دل میں جگہ بنایا ہے ہاں میں تو دور کی بات ہے اور ویسی بھی اسے اکیلے چھوڑ کے جانے سے مجھا بہت ڈر لگتا ہے جیسے کچھ ہوں گیا تو چلو جیسے تمہاری مجھے 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 بکنی میں نے اگنور کر دیا میرے پروجیک کے درمیان نہ آنے کے لیے تینکس مردم آپ سے کچھ ملنے آیا ہے کون اسلام علیکم میڈم میں آجابین تم جو میں منا میڈم میں میڈم میں میڈم میں میڈم میں چلو میرے سا چلو چلو سندس نے بتایا تھا آپ اس کی سہیلی کے رشتے دارے آپ کے لئے کچھ اور لاؤں دھنڈا پیے گیا نہیں نہیں شاکفتہ اس کے کوئی ضرورت نہیں ہاں ہم نے آپ کے بہو کے بارے میں کافی کچھ سنا ہے اس کے لئے اس نے شوشل میڈیا پر کافی زبردست موہم چلائی تھی اور کافی فولورز بھی ہے اس کے اب بھی کوئی رسپانس نہیں ملا پتہ نہیں رومی سا نے تو بہت کوشش کی لیکن اس کی فیملی کا کچھ پتہ نہیں چلا رومی سا چاہتی کہ کوئی اچھی فیملی اس کی پہنیا کو گود لے لے تاکہ وہ اس زمینداری سے آزاد ہو جائے جی جی اسی لئے تو آئے ہیں ہم ہم اولاد کی نعمت پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی لیکن ہمارے خالی دامن میں خوشیوں کے احواز آپ جتنی رکم آنگے ہم دینے کو تایار ہیں آرے پہلے ان کی بہو اور ہانیا سے تو مل لو ہاں ہاں کیوں نہیں رومی سا کامے کہیں جا رہے ہیں تم لوگ بیٹا اور یہ میرا بیٹا کام میلے کامی مل لوگ اس سے absolument ساتھ مجھے گئے تم لوگ اس teasing mashallah ماشاءاللہ! ماشاءاللہ! بہت تھیاری ہے! ہاں! ماشاءاللہ! یہ بہت تھیاری ہے! میں نے کہا تھا نیا اپنے لوگوں کو ہانیا بہت پسند آئے گی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آنٹری کون ہے یہ ہو؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ہامی، کیا مازر ہے یہ؟ یہ ہانیا کو گوڑ لینا چاہتے ہیں بڑے امیر کبھی لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں ہانیا کیوڑس بہت اچھی رکم دے رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو لیکن شاد آپ شرم کے بہت چاہیے ہیں یہ کیا ہے کہ دے رومی؟ زبان سوال کرنات کرو آپ نے تو کہا تھا آپ کی بڑھوں کو بہت طرح چاہیے ہیں نویت مجھے دس لاکھ کی جگہ بیس لاکھ دیں آپ ان کو مگر مجھے یہ ہی وچھی چاہیے چھوڑا رمیسا چھوڑا اٹھو میری بات تو سنی بیس لاکھ ہاں جن پر تمہاری بیری پانی پھیر کے چلیں گی سمجھا اس چھوڑے ہی کو بیس لاکھوں پر کم نہیں ہوتے موسیقا 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 اس کے ساتھ کی خود سے زیادہ حفاظت کی ہے مجھے میرے بچے کی غسم تو پھر یہاں کے لینے آیا ہوں اگر تمہیں میرے ساتھ کسی نے دیکھ لیا تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا اس کا اندازہ ہے تمہیں لیکن اب آپ در کیوں رہی ہیں میڈم جبکہ اب تو روحان کو ان کی بیٹی واپس مل چکی ہے کیا کیا کہہ رہا تو کیا بکواس کر رہی ہو تو چھوٹ پول رہی ہو مجھ سے بلک مل کرنے آئی ہو مجھے تمہارے پاسے نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اسی وقت میڈم میری بات تو سنے میں صحیح کہہ رہی ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے روحان سر کو ان کی بیٹی کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا اور میں نے ان سے بات بھی کی تھی میں صحیح کہہ رہی ہوں رومی رومی میری بات تو سنے رومی انہوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں چند پیسوں کے خاطر اس سے بیچ دوں گے انسان ہے یہ کوئی جانور نہیں جو پیسے دے کر بیچا جائے خریدہ جائے اسی لئے وہ سڑک سے اٹھا کے نہیں لائی تھی میں اسے کہ ایک دن اسے بیچ دوں گی گھن آتی ہے مجھے پھر آپ کی امی نے اتنی آسانی سے میری نیکی کی تزلیل کر دی میں سمجھتا ہوں لیکن امی نے سب کچھ پیسوں کے لئے نہیں کیا بلکہ کسی کا بھلا کرنے کے لئے کیا ہے اسا پہلے دن سے وہ ہانیا کے خلاف ہے وہ نہیں چاہتے ان کے اس گھر میں کسی غیر کا خون پلیں ان کا کھائے پیئے کیا آپ نہیں جانتے آپ کو نہیں دکھ رہا ہے یہ سب کب سے برداشت کر رہی ہوں لیکن آج تو حد کر دی انہوں نے دس لاکھ بیس لاکھ یہ قیمتیں لگائی جانے اس معصوم کی سہرہ بھی خوف خدا نہیں ہے انہیں تم غلط سمجھ رہی امی گروہمی وہ دونوں سالوں سے بے اولاد ہے اگر ہانیا کے سورت میں ان کو اولاد مل جائے گی تو اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی یہ نیکی ہے یا کاروبار آپ مجھے خود دیں کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہانیا سے دور ہو جاؤں تم چانتی ہو میں تمہاری کبھی خوشی نہیں چند سکتا ہوں لیکن تم خود سوچو کل کو ہماری اپنی اولاد بھی کیا تم تب بھی ہانیا کو اتنا ہی پیار کر رہا ہوں اپنی سرگی اولاد سے بھی زیادہ ہانی عزیز ہوگی بچے میں سمجھی شاید وہ بچی انہیں واپس مل گئی ہے کیا بات کی تم نے روحان سر بولو کیا کہا تم نے اس سے جواب دو نہیں کیا تم نے بہت رہی تو بڑا خون کرتوں گی سمجھی تم میں نے کچھ نہیں کہا میں نے روحان سر کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا میں قسم کھاتی ہوں میں غریب ضرور ہوں لیکن ازردہ ہوں میڈم میری شوہر کا گردو کا آپریشن ہونے والا ہے اس لئے کچھ مدد لینے آگئی تھی تم سچ کہہ رہی ہو اگر آپ کو یقین نہیں تو اسپتال جا کر میری شوہر کو دیکھیں میری شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی اور سن لو میری بات ایک خوٹی کوڑی اور نہیں ملے گی اور اگر آج کے بعد تم مجھے میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آئی نا تو پولیس کے حوالے کر دوں گے چھوڑی کا الزام تپر لگانا میرے لئے بہت معمولی بات ہے ساری عمر جیل میں سڑو گی تم یہ بات اپنے پلوں سے باندھا ہوں چھی سمجھ گئی میں مجبور تھی اس لئے مدد لینے چلی آئی مدد کرنے کا شکریہ اب یہ چہرہ آپ کو کبھی نہیں دکھاؤں گی یا حافظ میری ان calculator یا حافظ رف ambre جی آنٹی پہلے سے تبیت بہتر ہے آپ باتائیے کوئی کام تھا کیا نہیں کام تو نہیں تھا کوئی لیکن کچھ پوچھنے آئی ہوں میں تم سے جی پوچھے یہ شگفتہ کیا کرنے والی ہے ہانیا کے ساتھ امی اس چھوٹی سی ماہ سومرچی کے ساتھ کیا کریں گی آپ کو کہ غلط فہمی ہو یہ آنٹی نیرے ساتھ جھوٹ مت بولو سندس میں نے سیل فون پہ تمہاری اور شگفتہ کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سنتی ہے اور میں چاہوں نہ ابھی اور اسی وقت تمہارے موں سے سارا سچ اکروا سکتی ہوں لیکن میں اس گھر میں مزید تماشیں نہیں جاتی اس لیے تمہاری ماں جو کچھ بھی پلان کر رہی ہے نا اسے کو باز رہی ہے اگر اس نے سبردستی رومی کو ہانیا سے علک کرنے کی کوشش کی تو غصے میں آگے رومی کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتی ہے اور اگر میری بیٹی کا گھر برباد ہوا تو میں سگ کچھ سگ کچھ اصد کو بتا دوں گی تمہاری سازش کے بارے میں تمہاری ماں کی منصوبہ بندی کے بارے میں اور اس کے بعد جو حشر کرے گا وہ تمہارا تو تم یاد رکھو گی انڈی آپ مجھے تھمکی دے رہی ہیں نہیں تھمکی نہیں دے رہی ہیں میں بس اتنا چاہتی ہوں تمہاری کشو گفتہ کی بیٹی اور میری بیٹی اپنے اپنے گھروں میں آباد رہی ہیں وہاں ہاں ہاں بیٹی سب خریہ تھا بس تمہاری یاد آرہی تھی اس لئے کال کر لی مجھے بھی آپ کی بہت یاد آرہی ہے بابا سنو بیٹی تمہیں ماجبین یاد ہے وہ نرس جس نے تمہیں اٹھند کیا تھا ہسپللی میں ماجبین اوہ ایساں ایساں ماما یاد ہے مجھے وہ وہ ملی تھی مجھے پوچھ رہی تھی تمہارا اچھا وہ ایساں بلکہ کچھ دن پہلے میری بی ان سے ملکات رہی تھی اچھا کیا کہا نہیں کچھ نہیں بس ہی ہلو شیس ایساں اوہ کسی اور بات کسی نہیں کیا آہ نہیں بس یہ تھا کہ ہانیا کو میرے پاس دیکھ کر انہیں کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی جو میں نے کلیر کر دیا تھا ہانیا اوہ ہانیا وہ بچی تمہاری فرینڈ کی بیٹی جسے تم شادی میں لیے پھر رہے تھے جی ماما بول بیٹی ویسے آپ سیسٹر ماجبی کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہی ہیں ہے ہاں ہاں اسے ابھی بھی تھوڑی سی غلط فہمی تھی میں نے اچھی طرح سے دور کرتی اچھا بیٹا میں فون رکھتی تمہیں بعد میں فون کروں اوہ اوہ خدا فیس خدا فیس اگر نئی مان رہی تو مناؤ اس کو دس کی جگہ بیس لاکھ دینے کو تیار ہے تمہارا کز یوں چھٹکی مدل سکتا ہے تو آرہام یہ گھر بھی بدل سکتے ہیں کامل سوچو سوچو ٹھیک کہہ رہی ہے امیہ میں تو تیار بھی ہوں لیکن رومی ہانیہ کو لے کے اتنی جذباتی ہو جائے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں سیدھی تیرا نہیں ماننی تو سپدستی کرنے پڑے گی موکہ یہ بچی اس کھٹ میں آرکس نہیں رہ گی میں دیکھتی ہانیہ کو مجھ سے اللہ کون کرتا ہے میرا اپنا خون نہ سہے لیکن بیٹی مان کر پالا ہے میں نے اسے اور چند پیسوں کے لئے میں اس مان کو بیچنے نہیں دوں گی دیکھ رہاں دیکھ رہاں کیسی آنک پر سارے اس کی زمان اس کو بولو چپو جائے اور نہ زبان گندی سے کہی جنو گئی تم بھی تم بات کو بڑھانے کے بچائے سمجھنے کی کوشش کرو اس طرح ہانیہ کا مستقبل بھی اس بر جائے گا اب کچھ بگڑ ہے یا سفر ہے میں نہیں جانتی لیکن ہانیہ کو خود سے جدہ میں نہیں ہونے دوں گی تو پھر فیصلہ کر لو اس کھر میں یہ رہے گی یا ہانیہ رہے گی ہمیں کیا بات کر رہی ہیں آپ موسیقی راز چاہے سات پردوں کے پیچھے کیوں نہ شپایا ہے ایک نائت دن کھل کر سامنے آئی چاہتاں مہم تمہیں غلط فین نہیں ہوئی ہے میں تمہیں حقیقت بتاتی ہوں میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ کے سیاہ کارناموں کی گونج کسی اور کو نہ سنائی دے کیونکہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد لوگوں کا ادبار ماں جیسی ہستی سے اٹھ جائے گا اب آپ کی حقیقت میرے سامنے کھل کر آ چکی ہے مہم سنو بیٹی میری بات سنو تم بیٹی نہ کہیں مجھے ایک بین ماں کی بیٹی کو اس کے باپ سے جدہ کرنے والی عورت کی مہم سے بیٹی لس بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور میں جان چکھی ہوں کہ روحان کی بیٹی زندہ پیدا ہوئی تھی اسے ہاؤسپٹل سے غائب کروانے والی عورت کوئی اور نہیں آپ تھی ماں لو پانی پیلو موسیقا سواری یار موہم نے مغیرہ بس میں جانتی تھی آج لیے تو قلب اپنا مغیرہ مجھ پہ ضرور ہوتا لیکی ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہو رہے ہیں آج پھر تماشا خرار کر دی ہوں میری جان پر میں ایک بات بتا رہوں کامل اگر ہانیہ اس گھر سے جائے گی تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں تم کیا کہہ رہی ہے تم ہوش میں تو ہو اگر امی نے غصہ میں کچھ کہہ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بھی غصہ میں آگے غلط فیصلے کرو مزاق سمجھ تو اس رشتے کو تم جانتی ہو تو اتنی رکابنڈا کے بعد ہماری شادی ہوگی تو پھر الگ ہونے کی بات کر رہی ہے میرا اور ہانیہ کا رشتہ بھی مزاق کر نہیں ہے میں اسے بیٹی سمجھتی ہوں اور آپ کی ہمیں یہ ساری باتیں جاننے کی باوجود یہ سب کریں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آگا اگر تم مجھے باتیں سناتی ادھر امی مجھے باتیں سناتی پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے باشا لگا لگا کے دماغ خراب کر دیا اس سے تو بہتر میں اس گھر سے چلا جاؤں آپ چوب کیوں ہیں اگر میں چھوٹی ہوں تو بتاتے کیوں نہیں کہ سچائی کیا ہے تمہیں غلط فرمی ہوئے مام جو کچھ بھی تم سمجھ رہی ہو جو کچھ بھی تم کہہ رہی ہو سب چھوٹ ہے آپ کی ہکھلاتے ہوئے زبان یہ بات بتا رہی ہے کہ جھوٹ بولنا آپ کے لئے کتنا مشکل ثابت ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے روحان کی بیٹی مرتا پیدا ہوئی تھی میں اسے کیوں ہاؤسپٹل سے غائب کرواؤں گی اس لیے کہ آپ کو سببہ سے نفرت تھی اس نے آپ کا بیٹا جو آپ سے چینہ تھا سببہ کے ایکسیڈن کے بعد آپ نے سوچ رہا ہوگا کہ روحان کی بیٹی کہیں اس کے پہروں کی بیڑی نہ بن جائے اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی پوتی کو قربان کر دیا نہیں نہیں ایسے بالکل نہیں بس ماں کتنا چھوٹ بولیں گے باب اور میں نے آپ کی اور اس نرس مارچبین کی ساری باتیں سن لیا اگر ابھی بھی آپ مجھے سچائی نہیں بتائیں گی تو میں اسے یہاں بھلوا کر سب کچھ اگلوا سکتی ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ مجھے آپ صرف سچ سننا ہے ہاں میں نے یہ کرا کیا ہے کیا ہے میں نے یہ جڑوں میں نے اپنے ہاتھوں سے روحان کی بیٹی کو اس سے الگ کر دیا صرف اس وجہ سے کیونکہ مجھے صرف اور صرف اپنا بیٹا واپس چاہیے تھا ایتنا تو میں جانتی تھی کہ بیٹے کی محبت میں آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں لیکن اس حد تک گر جائیں گے یہ نہیں سوچا تھا میں نے روحان نے تو صرف میری اور کاشف کی زندگی برباد کی تھی لیکن آپ نے آپ نے کیا کیا آپ نے تو تین تین زندگیاں داو پر لگا دی اس ماسوم بچی کو بھی نہیں بکشا شرم آری ہی مجھے آپ کو ماں کہتے ہیں موسیقی موسیقی ہمارا چلے یہاں سوائیں گے چلے میکن vacuumér جا کہیں چلے میکنی ساتھوں کامرے میں زبادستی ہے ، تو سو پھر لیا های کمھیب رہتverts کامرے میں جا کہیں موسیقی موسیقی روحان نے تو صرف میری اور کاشیف کی زندگی برباد کی تھی لیکن آپ نے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو تین تین زندگیاں داؤ پر لگا دی موسیقی اس ماثوم بچی کو بھی نہیں بکشا شرم آری مجھے آپ کو ماں کہتے ہو یہ کیا کیا ماما آپ نے؟ موسیقی اپنے ہی بیٹے کی اعلاد کو سڑک پر مرنے کے لیے چھوکتی؟ موسیقی موسیقی اپنے استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اگر میری بیٹی کا گھر برباد ہوا تو میں سد کچھ سد کچھ اصد کو بتا دوں گی تمہاری سازش کے بارے میں تمہاری ماں کی منصوبہ بندی کے بارے میں سبس جی وہاں سوی رہے ہیں لیکن نہیں وہ نین نہیں آرہی تھی آپ سو رہے ہیں پریشو پریشو کو پریشو آپ